پہلے تو آپ بتائیے پردان منطری جی دیش کو بتائیں کہ ان کا پروپوزل کیا ہے وہ دیش کے سامنے جو یونیفورم سیول کورٹ کی بات کرتے ہیں وہ کس چیز پہ یونیفورمیٹی چاہتے ہیں اور کون سی سیول باتوں پہ سہمتی چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک روپتہ چاہتے ہیں تو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا تو جواب کیسے ہوگا ڈیبیٹ کیسے ہوگی پردان منطری نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کو لاغو کریں گے کیا لاغو کریں گے اڈاپشن لاغو کریں گے کسٹمز ختم کر دیں گے بتائیں تو صحیح بینہ بتائے بحث ہو رہی ہے اور وپکش بھی اس بحث میں پڑا جا رہا ہے کس لیے جب تک کوئی پرپوزل سامنے نہیں آتا تب تک بحث کی شروعات کیسے ہو اور اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ucc لاغو ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ کن چیزوں پر لاغو ہونا چاہیے یہ تو constituent assembly میں نہیں کہا تھا کہ لاغو ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ تو article 44 constitution کا جو ہے اس میں بھی لکھایا کہ لاغو ہونا چاہیے پریاس ہونا چاہیے کہ سارے دیش میں لاغو ہو یہی لکھایا نا بہت کیا لاغو ہو کونسی چیز لاغو ہو ایک روپتہ کس چیز پہ ہو یہ تو نا پردھان منتری جی بتاتے ہیں شاید ان کو بتایا نہیں ہوا ہوگا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنے بھاشن دے دیا اور ساری سارا دیش اس پہ بحث کر رہا ہمیں یہ نہیں معلومتے کہ پروزل کیا ہے جہاں تک اتراخنڈ کی بات ہے وہ تو لاغو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو article 44 وہ کہتا ہے کہ پریاس ہونا چاہیے کہ سارے دیش میں سارے دیش میں یونیفارم سیول کورڈ کا پریاس ہونا چاہیے تو اتراخنڈ کا جو یونیفارم سیول کورڈ ہے وہ تو سارے دیش میں لاغو نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دی اسیمبلی کی جو پاورز ہیں وہ تو اتراخنڈ کی باؤنری سے سیمت ہیں تو وہ کورڈ تو لاغو مدھر پردیش میں نہیں ہو سکتا نا نہ وہ لاغو کیریلہ میں ہو سکتا ہے تو وہ یونیفارم سیول کورڈ کیسے ہوا اب جن چیزوں پہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کانون ہی نہیں معلوم سبسٹنس کیا ہے یہ ہی نہیں معلوم لیکن ہندوستان میں چرچہ چل رہی ہے سر لیکن آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ رہنطری کا یہ کہنا ٹائمنگ اس کو لے کے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کئی پورٹیکل پارٹیز اس کے فیور میں ہیں کئی پورٹیکل پارٹیز اکیس میں ہیں کچھ لوگ ٹائمنگ پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آج اس پیس کی ضرورت کا ہے جب ایک سال رہ گیا ہے جنہ آپ کو تو آج ہی متا کیوں یہ تو سوال میں نے ٹویٹ میں بھی پوچھا تھا کہ آپ نو سال کیا کر رہے تھے اور یہ چھوڑی ہے نو سال آپ ستہ پہلے میں بھی آئے تھے نا واجپائی جی ستہ میں تھے نا تو واجپائی جی نے لاغو کرنے کی کوشش کی نہیں اور پچھلے نو سال میں آپ نے سہمتی بنانے کی کوشش کی جو سٹیکھولڈرز ہیں سیول سوسائیٹی کے ان سے بات چیت کیا آپ نے نہیں تو اب کیونکہ دوزار چوبیس آرہا ہے تو قبرستان اور شمشان گھاٹ کی وہ تو ڈائلوگ ختم ہو گیا اب نیا ڈائلوگ شروع کرنا ہے انہوں نے تو نیا ڈالک اور مجھے تاجب اس بات کا ہے کہ وپاکش کچھ وپاکش کے لوگ اس کے حق میں ہیں کچھ خلاف کے ویاف ہیں لیکن معلوم نہیں کس کے حق میں اور کس کے خلاف ہیں کیونکہ یہی نہیں معلوم کے پروپوزل کیا ہے سر سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بھی بلا لی گئی اور اس کے اندر جو لائن جیسٹیس کی سٹینڈنگ کمیٹی کو پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے سٹینڈنگ کمیٹی لائن جیسٹیس کی اس میں بقیادہ یہ ایجنڈہ رکھا جا رہا ہے اس میں جو ہیں چیہمن جو ہیں سوشیر موڈی ہیں اور اس بات کو بلایا جا ہے وہ تو ان کا تو تیہ ہے نا کہ کوشش کر کے اسی سی سیشن میں اس کو لائے جائے تاکہ یہ چرچہ ہو پھر کچھ لوگ ویروت کریں پھر پھر راجنیت ایک دل جو خاص طور پر بی جے پی ہے وہ کہے کہ تم تو مسلم اپیزمنٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے نا مسلمانوں کی اپیزمنٹ کر رہے ہو تم تو مسلمان کے حق میں بول رہے ہو تم تو تم تو ہندووں کے خلاف ہو یہی چاہتے ہیں پردان منطری جی یہی تو چاہتے ہیں کہ وپکش اس بحث میں پڑے تاکہ یہ مدہ آگے بڑھے تاکہ وہ پولرائزیشن ہو لیکن میں ایک سوال پردان منطری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا انہوں نے گووالکر کا بیان پڑھا یونیفرم سیول پورٹ پہ گووالکر صاحب نے ایک انٹریو دیا تھا ایک سرسنگ چالک کو اور وہ انٹریو اگستین انیس سو بھتر میں گرو جی کے جو کتاب ہے نا اس میں چھپایا اور جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ یونیفرم سیول کو لاغو کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا میں بالکل کھلاف ہوں میں اس کے کھلاف ہوں یہ دیش کو نیچے لے جائے گا میں ڈیورسٹی پسند کرتا ہوں میں تو نہیں کہہ رہی ہے ان کے گرو جی کہہ رہے ہیں تو میں پردان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ گرو جی سے اتفاق کیوں رکھتے ہو آپ کے تو وہ گرو ہیں نا تو ان کے جیسے وہ چل رہے ہیں ویسے ہی آگے بڑھو لیکن آپ کا آپ کی منشاہ گرو جی کا پالن کرنا نہیں ہے آپ کی منشاہ ہے یہ راج نیتک مدہ بنانے کے لیے تاکہ آپ کو چناؤں میں فائدہ ہو نمسکار میں ہوں مانک گوپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24 موسیقی